میرا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل بٹن کو ہٹ کیجئے جس سے آپ کو میرے سارے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے سو چلیے اب بریفرس بناتے ہیں تو بریفرس کے لئے میں نے وان کپ مونگ ڈال ہے وہ سوک کر کے رکھ دیا تھا اب انہیں نکال لیں گے اور کریں گے آگے کا پروسس میں مونگ ڈال کو جو مکسر گرینڈر کے جار میں ڈالوں گی اب جنجر کیومن سیٹس اینڈ ہلڈی اینڈ وان گرین چلی آپ اپنے اکورڈنگ چلی اور یہ سب زیادہ کم کر سکتے ہیں اور اب میں اس میں وان سپون سالٹ بھی ایڈ کر دیتی ہوں تو یہ میں نے اچھے سے گرینڈ کر لیا ہے گرینڈ کرنے کے بعد اس میں تھوڑا سا کرینڈر ایڈ کیا ہے اور یہ ہمارا جو پفک کانسسٹینسی جو ہے ریڈی ہو گئی ہے جو دو سا بنانے کی کانسسٹینسی ہوتی ہے ویسی ہی رکھنے ہمیں تو چلی اب بناتے ہیں اس کا دو سا توے پہ میں نے ہلکا سا آئل لگا لیا ہے اب جو بیٹر ریپور کریں گے اور اس کا بنائیں گے دو سا سو دو سا کا بیٹر میں نے فیلا دیا اچھے سے بہت ایونلی میں نے نہیں کیا بہت ایک سیٹ سے ہو گیا ہے اب دوسرے سیٹ سے بھی ہلکا سا ہم اسے سیکھ لیں گے اور پھر ہمارا دو سا ہو جائے گا ریڈی سو میرا جو ہے دو سا ریڈی ہو چکا ہے اب اسے ہم سرف کر لیتے ہیں سو پہلے والے میرے بیٹی کی پریٹی تو یہ میری پریٹے گرین چٹنی دو سا فور آمنز اور بانانا اور آمنز میں اپنے طرف سے آئٹ کریوں اور دو سا اور چٹنی آپ جتنا آپ کو بھوکی اتنا کھا سکتے ہیں آسم 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 لنچ کی پریپیشنگ کر لیتے ہیں تو مورننگ میں جو میں نے مونگ ڈال کا دو سا بنایا تھا تو اس کا مونگ ڈال تھوڑا زیادہ ہو گیا تھا تو وہ سوک رکھے تھے تو اسے کی میں جو ڈاکٹر شرکہ سنگھ کے ریسیپے وہ بنا رہی ہوں تو مونگ ڈال ایکٹوری لیا ہے میں نے اور ایکٹوری پائے ڈال کے اسے ہلکا سا بول کر رہی ہوں ہمیں بہت زیادہ سوفنی کرنا ہے بس یہ ہلکے سے سوفٹ ہو جائیں تھوڑا سا سول بھی اٹ کر لیا ہے تو یہ تھوڑے کو کچھ ہیں اس کے بعد ہم بنایں گے آگے کی ریسیپی گوڈ مورننگ ڈال کیسے آپ سب لوگ آئی ہوپ کی اچھے ہوگے بات میں ٹھیک نہیں ہوں اس لئے دے 3 کے ویڈیو میں میں نے نہ کچھ بولا نہ ہیلو بولا نہ میں آئی ایکچھلی یا لوسٹ سمون اس لئے کل سے ہی میرا بلکل بھی ویڈیو بنانے کا کچھ کرنے کا کھانے پینے کا کچھ بھی مننی گا رہا تھا بات میں نے سوچا کہ اگر وہ نہیں کروں گی تو مطلب دماغ وہی چلتا رہتا ہے اتنا ہیڈک ہو رہا ہے کل سے مجھے اور آج بھی ایڈیٹنگ کرنے کا بھی میری ہمت نہیں ہو رہی تھی ہیڈک کی وجہ سے بات لے دے کہ ایڈیٹنگ کری ہے میں نے کیونکہ تھوڑا بیزی رکھنا چاہتی ہوں اپنے آپ کو سلام کر رہی ہوں اور اس لئے جو آج میرا ویڈ بھی اتنا زیادہ کچھ فرق نہیں پڑا کیونکہ کل پانی وانی کچھ ڈھنگ سے نہیں پیا تھا میں نے تو جیسے دیسے پس تھوڑا بہت یہ سٹر آج میک لاشاں نہیں سٹارٹی سٹارٹ کو تو تھوڑا بہت مطلب جیسے دیسے نکال دی چیزیں کل کا دن تو آج بھی ایسا لگ رہا ہے کچھ بناوں نہیں کچھ کھاؤں نہیں بات کرنا پڑتا ہے کھانا پڑے گا اب ہمارا منی تو کیا ہوا بچے کے لیے بنانا پڑتا ہے سب کرنا پڑتا ہے تو میں نے سوچا کہ اگر ایسے کر کے اپنے آپ کو بیزی رکھوں گی تو ہی تھوڑا مود ڈائیورٹ ہوگا ادوائس فر وہی بھائی سوچ سوچ کے بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے تو اس لیے ایسے ہی چل رہا ہے تھوڑا سا ابھی ہی بنانے جا رہی ہوں میں لنچ پھر کھاتے ہیں پھر ملتے ہیں ایسے ہونے چاہیے مونگدل بہت گلے وے نہیں میں نے یہا لیا ہے چلیز، آنین، ٹومیٹو، کوریانڈر لیمن جوس لینا ہے تھوڑا سا جیرہ پاوڈر بھونے جیرے کا پاوڈر چاہت مسالہ، سالٹ اور ریڈ چلے پاوڈر سو یہ سارے مسالے اس میں دلیں گے تو اب ہم اس میں سب کچھ ڈال لیں گے اور کر دیں گے مکس میں نے سالٹ پورا نہیں ڈالا ہے اگر مجھے چاہیے ہوگا تو ہی ڈالوں گی کیونکہ میں نے دل میں سالٹ آرڈی اٹ کیا تھا اور اب لیمن جوس اٹ کریں گے اور مکس کریں گے یہ ہو جائے گا ریڈی دینر بنانے سے پہلے سپر مارکت کے چکر کرنے پڑتے کیونکہ کچھ نا کچھ انگریڈین جو ہے مسنگ ہوتا ہے تو لینے کے لیے جانا پڑتا ہے سو ڈینر میں مکس ویچ بننے والے ہیں تو اس کے لیے میں نے گو بھی گاچھر بینز ٹاماتر اور مطر یہ سالے لیوں اور اس میں پانیر بھی ڈالے گا تو آپ اپنی اکورڈنگ اپنی چوائس کی سبجی لے سکتے ہیں کیونکہ ویسے بھی مکس ویچ ہے سو اکورڈنگ تو یور چوائس اور کڑھائی میں میں نے فائیو ایمل آئل لے لیا ہے میں اس میں جیرا ایڈ کر رہی ہوں میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں بے لیف اور اس میں میں نے جو جنجر کرش کر کے رکھا ہے وہ ڈال دوں گی تو میں اگزیکٹلی سیم جو ان کی ریسپی ہے بنانے کی کوشش کرتی ہوں میں بھی وان ٹو پرسنٹ ادھا ادھا ہو سکتا ہے بات آرمونس سیم ہی ہوتا ہے تو اس میں میں نے مرچی پاورڈر ہلدی پاورڈر اور دھنیا پاورڈر بھی ڈال دیا ہے ان کو تھوڑا سا بھون لیں گے میں اس میں ایڈ کر دیا ہے اور انین کے ساتھ میں نے تھوڑا پانی بھی اٹھ کر دیا ہے کیونکہ سٹیل کی کڑائی ہے اور کم وائل میں یہ مسالے جل سکتے ہیں تو اب انین تھوڑے سے فرائی ہو جائیں اس کے بعد ہم باقی ویشٹی پر اس میں اٹھ کریں گے اب میں اس میں تماتر چھوکے اور مٹر چھوکے باقی چیزیں ڈال دوں گی بات ان کی انہوں نے بولا ہے کہ آپ سب ایک ساتھ ڈال سکتے ہیں اور تھوڑی دے کوک کر لیجئے مجھے لگتا ہے کہ شاید دیر لگے گی کوک ہونے میں کھا تماتر ڈال دوں گی تو اس لئے میں ویشٹی سب ہی ڈال رہی ہو باق میں تماتر اور مٹر اٹھ کروں گی اب ان کو سٹر کر کے کوک کرنے کے لئے رضی اب میں اس میں مٹر اور تماتر بھی اٹھ کر دوں گی اب میں اس میں پانیر بیٹھ کر دیا ہے میں نے بہت سارے ڈالے کیونکہ میں سب کے لئے بنا رہی ہو بات آپ 50 گرام پانیر پوپرسن کھائیے تو وہ بیٹھ رہے گا اب تھوڑے سے ٹاماتر بس کوک ہو جائیں تو ہمارا جو ہے دینر ریڈی ہو جائے گا سو ایوننگ سنیک میں آج میں مسالے والے مکھانے کھا رہی ہوں اور آپ چاہیں تو چائے بھی پی سکتے ہیں ویڈاوٹ شگر سو ہماری ویڈیز جو ہے کوک ہو چکی ہے بس اس میں تھوڑا سا میں اوپا سے گرام مسالہ ڈالوں گی اسٹر کروں گی اور ہو جائے گا ریڈی موسیقی